ہلو ویورز نمسکار میرا نام ہے ڈاپر شریدھر اور آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے دو ٹاپکس کے بارے میں ایک تو ہے نائٹ فال اور دوسرا ہے ماسٹروبیشن ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹس ہمارے پاس سیکسول ویکنس کے لیے آتے ہیں ان کی جو ہسٹی دیتے ہیں سمجھ سب سے پہلا جو سنٹینس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچپن میں بہت سی گلتیاں کی ہوئی ہیں ہمیں بہت سارا ماسٹروبیشن کی ہوئی ہے یا ہمیں بہت سارا نائٹ فال ہوتا رہا ہے جس کی وجہ سے جو یہ ایریکٹرل ڈسفنکشن ہوں آج فیس کر رہے ہیں یہ شاید اسی کی وجہ سے ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کیا واقعے میں نائٹ فال یا ماسٹروبیشن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ اندہ لانگ رن ہے یا یہ ایک میتھ ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں میں اس کو پوائنٹس کے روح میں ڈسکس کروں گا اور اس کو اس ویڈیو کو ہم بہت ہی شورٹ رکھیں گے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پورا نالج ہو سکے اگر کوئی میل یا پرش جو ہے یہ بولتا ہے کہ اس نے نہ تو کبھی ماسٹروبیشن کی ہے اور نہ ہی اس کو کبھی نائٹ فال ہوا ہے نمبر وان کی اس میں لنگ ہے ہی نہیں نمبر ٹو اس کا جو جنڈر ہے وہ نیوٹرل ہے نمبر تری وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں چیزیں نائٹ فال اور ماسٹروبیشن یہ ایک جسے انٹیگریل پارٹ آف یور سیکسوالیٹی نیکس پوائنٹ اگر نائٹ فال اور ماسٹروبیشن نہ ہوتی تو اپروکسیمنٹی سیونٹی پرسنٹ جو میل تھے یا یوت تھی وہ جیل کے پیچھے ہوتی کیونکہ سیکس کرائم اتنے بڑھ جاتے کی سوسائٹی میں موو کرنا ناممکن یا نیکسٹو ایمپوسیبل ہو جاتا ہے تو اس لیے نائٹ فال اور ماسٹروبیشن تو اس لیے نائٹ فال اور ماسٹروبیشن کا ہونا کمپلسری ہے نیکس پوائنٹ ہے جس طرح فیمیلز میں نو سے لے کے بارہ سال کی آئیو تک ان میں پیریڈز یا میسیج جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو کبھی بھی ہم اپنی فیمیل کو اپنی بیٹی کو یا اپنی بچی کو کبھی بھی لے کے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے کہ اس کو جو پیریڈز ہیں وہ تو نو سال سے بارہ سال کی عمر میں ہی سٹارٹ ہو گئے ہیں شادی تو ہم نے اس کی کرنی ہے بھی بیس سال کے بعد تو پلیز آپ اسے کوئی ایسی میڈیسن دیں جس سے اس کے پیریڈز جو ہیں وہ سٹاپ ہو جائیں جب ہم نے اس کی شادی کرنی ہوگی اس وقت ہم اس کے پیریڈز جو ہیں وہ سٹارٹ پھر کروا لیں گے لوگوں کو پتہ ہے کہ پیریڈز جو ہیں یا فیمیلز میں جو مہنسز ہیں اسی طرح سے میل پرسن میں بھی نو سے لے کے بارہ سال کی عمر تک جو ویریڈز کی پروڈکشن ہے یا جو سیمن پروڈکشن ہے وہ شروع ہو جاتی ہے دیو ٹو ہارمونل سرج جب بھی پرشوں میں سیمن کی پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے تو نائٹ فال ہونا اور ماسٹروبیشن کرنا یہ ایک نارمل فینومینا بن جاتا ہے اگر آپ نے پریگنسی انڈیوس نہیں کرنی یعنی کہ آپ کو پریگنسی نہیں کرنی تو جو سیمن ہے اس کو ویسٹ کے روپ میں یا مل کے روپ میں دیکھا جاتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے اس سیمن کو ایمیونٹی آف دی باڈی یا دیفینسیب میکنیزم آف دی باڈی یا اس کو اوج سمجھ لیتے ہیں جس کے قرارن ان کو یہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے کہ شاید ان کے باڈی میں سے دیفینسیب میکنیزم ایمیونٹی یا وہ جو ہے وہ باہر آ رہی ہے ایسا بالکل نہیں ہے جو سیمن ہے اس کو مل کے روپ میں اور اس کو ساتھ بھی دھاتو کے روپ میں دیکھا جاتا ہے سیمن کے نکل جانے سے باڈی میں کسی طرح کی کوئی بھی ویکنس جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی نیکس پوائنٹ ہے یعنی کہ اگر وینج کے نکلنے سے آدمی کمزور ہوتا تو جو نئی شادی شدہ لوگ ہیں وہ تو بہت زیادہ کمزور ہو جائیں گے مگر ایسا نہیں ہوتا آپ کسی کی بھی پکچر اٹھا کے دیکھ لیں شادی سے پہلے آدمی کمزور ہوتا ہے اور شادی کے بعد اسی آدمی کی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ جس چیز کو وہ پہلے پاپ سمجھتا ہے اسی کو بعد میں پونے سمجھنا شروع کرتا ہے تاکہ اس کو پتا چل جاتا ہے کہ سیمن کے نکلنے سے اس میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی تو جب وہ شادی شدہ ہوتا ہے تو اس کا thinking angle الگ ہوتا ہے جب وہ unmarried ہوتا ہے تو اس کا ویرج کے بارے میں thinking جو angle ہے وہ different ہوتا ہے تو اس لیے جو سیمن کے نکلنے سے بالکل آدمی weak نہیں ہوتا نیکس پوائنٹ ہے ہماری شریف کے اندر جو سیمن کی production ہوتی ہے that is on the basis of production versus utilization مطلب کہ جتنا آپ سیمن باڈی میں سے نکال رہے ہو چاہے وہ night fall کے دورہ نکل رہا ہے چاہے وہ آپ masturbation کے دورہ نکال رہے ہو جتنا ویرج آپ نکال رہے ہو اتنا ویرج 48 to 72 hours کے اندر بن کے آپ کی باڈی کے اندر پھر سے store ہو جاتا ہے اور کوئی بھی جو healthiest person ہے وہ اپنی باڈی کے اندر approximately 170 drops سے زیادہ سیمن کو store نہیں کر سکتا جس کا مطلب آپ ویرج کو store کر کے future کے لیے نہیں رکھ سکتے اگر ویرج نکلتا ہے تو اتنا ویرج آپ کی باڈی synthesize کر لیتی ہے یا آپ کے جو hormones ہیں اتنا ویرج کو بنا کے آپ کی باڈی کے اندر store کر لیتے ہیں اس لیے masturbation یا nightfall آپ کی صحت کے لیے بالکل نقصان دے نہیں ہے next point ہے ہمارے شریف کے اندر سات دھوتوں میں ہوتی ہیں رس، رکت، ماس، مید، مجہ، استھی اور شکر جو ہم ڈائٹ لیتے ہیں اس سے رس بنتا ہے رس سے رکت بنتا ہے رکت سے ماس بنتا ہے مان سے مید بنتی ہے مید سے مجہ بنتی ہے مجہ سے استھی بنتی ہے اور استھی سے شکر کی عطبتی ہوتی ہے اور شکر جو ہے یہ last دھاتو ہے اس کے بعد ان ساتوں دھاتوں کا نچوڑ جو ہوتا ہے اسے ہم عوج یا immunity of the body بولتے ہیں بہت سے لوگ شکر کو ہی عوج سمجھ لیتے ہیں جس لیے ان کو یہ problem create ہو جاتی ہے ان کے mind میں یہ ایک doubt کھڑا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ عوج ہے جو سیمن ہے ہمارا یہ عوج ہے اور اس عوج کے نکلنے سے ہمارا جو شریر ہے وہ weak ہو جائے گا ایسی بات بالکل نہیں ہے عوج جو ہے وہ ہماری شریر کی defensive mechanism ہے مگر جو شکر ہے وہ عوج نہیں ہے تو شکر کو ساتویں دھاتو اور مل کے روپ میں دیکھنا چاہیے میں پھر یہی بات کہوں گا کہ اگر آپ کو pregnancy induce نہیں کرنی یا آپ کو بچہ نہیں چاہیے تو شکر جو ہے اس کو مل کے روپ میں ہی لینا چاہیے مل کا نکل جانا باڈی سے کوئی نقصان دینی ہوتا آئیرویز میں یہ کہاوت ہے اچھت مل شریر کا بل اگر مل آپ کی شریر میں اچھت ماطرہ میں ہیں تو آپ کے شریر کی جو immunity ہے آپ کے باڈی کا جو equilibrium ہے یا آپ کے باڈی کی جو stability ہے وہ بالکل ٹھیک رہے گی تو اس لیے nightfall کا ہونا یا masturbation کا کرنا کسی طرح سے بھی کوئی نقصان دے نہیں ہے اس کو اپنے مند سے نکال دیجئے ہاں نیکس میں ایک بات discuss کرنا چاہوں گا آپ سے بہت سے لوگوں میں جو nightfall ہے اس کی frequency بہت زیادہ ہوتی ہے ملکہ حد سے زیادہ ہوتی ہے تو یا کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں masturbation جو ہے وہ compulsive masturbation بن جاتی ہے masturbation کی تین categories مانی گئی ہیں number one normal masturbation number two excessive masturbation number three obsessional compulsive masturbation ان میں جو obsessional compulsive masturbation ہے اور جو frequency of the nightfall ہے اگر وہ بہت زیادہ ہے ضرور سے زیادہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ماطرہ میرے لیے یا اتنی ماطرہ میں میرے شریر سے جو سیمن ہے اس کا نکلنا مجھے problem create کر رہا ہے اس کے لیے ہم treatment دے سکتے ہیں ایسے پرشوں میں جن لوگوں میں obsession compulsive masturbation ہے یا جن میں nightfall کی frequency جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ایسے پرشوں کے treatment کے لیے رسائن شامک تتھا شکرستمبک درویوں کا استعمال کر کے اس frequency کو یا اس ماطرہ کو کم کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر take home ایسے یہ ہے کہ اگر آپ کو normal masturbation آپ کر رہے ہیں یا آپ جو ہے آپ کو جو nightfall ہے وہ normal range میں آتا ہے یا آپ کی اس کی frequency جو ہے بہت زیادہ نہیں ہے تو آپ کو اس کے treatment کے لیے بالکل ضرورت نہیں ہے اگر یہی masturbation اور nightfall جو ہے وہ ضرور سے زیادہ ہے تو آپ اس کا treatment لے سکتے ہیں یہ ویڈیو میں یہاں پر بس محبت کرتا ہوں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میری جو اسی youtube چینل پر جو میری ویڈیوز ہیں ان کو آپ نے بہت سپورٹ کیا ہے ان کو like بھی کیا ہے ان کو share بھی کیا ہے اور آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی رہی ہے مجھے آشاء ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگ ہے تو please اسے like کیجئے share کیجئے subscribe کیجئے اور bell icon کو ضرور دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والے knowledgeable ویڈیوز آپ کو آسانی سے اور time پر مل سکے یہاں پر میں آپ کا پھر سے دھنیواد کرنا چاہوں گا دھنیواد نمسکار چائے بھارت سروے سنتو نیرام ہے موسیقی